موسیقی اوکسیڈیشن آف الڈی ہائیڈز لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے ریڈکشن رییکشن سٹیڈی کیے تھے ریڈکشن آف الڈی ہائیڈز اینڈ کی ٹونز ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کسی الڈی ہائیڈ کو ہم لوگ ریڈیوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک پرائیمری الکوہل اپٹین ہوتا ہے پرائیمری الکوہل اور اگر کسی کی ٹون کو ریڈیوز کیا جائے تو ایک سیکنڈری الکوہل پروڈیوز ہو جاتا ہے وہ بیسیکلی اسی وجہ سے کیونکہ جب آپ پرائیمری الکوہل کو آپ آکسیڈائز کرتے تھے پرائیمری سے الڈی ہائیڈ اور سیکنڈری الکوہل سے کی ٹون پروڈیوز ہوتا تھا ہم دیکھیں ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اگر آپ ویسے کسی ترشری الکوہل کو آکسیڈائز کرو سو آپ کے پاس الڈی ہائیڈ یا کی ٹون یا کوئی کاربون آل کمپاؤن پروڈیوز نہیں ہوتا بلکہ کوئی الکین پروڈیوز ہو جاتا ہے بائی ان الیمنیشن رییکشن ٹھیک ہے اور فردہ پھر اسی کو آپ دوبارہ ہائیڈریشن کرنے کے بعد ترشری الکوہل اپٹین کر سکتے ہو بٹ اس کا ان دو رییکشن سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا یہ تھے ریڈکشن رییکشن ریڈکشن کے لیے ہم لوگوں نے دو قسم کے ریڈیوزنگ ایجنٹ دیکھے تھے سب سے پہلے سب سے سٹرانگ ریڈیوزنگ ایجنٹ جو کہ لیتھیم الومینم ہائیڈرائیڈ تھا اور دوسرے نمبر پہ پھر ہم لوگوں نے سوڈیم بورو ہائیڈرائیڈ دیکھا تھا ان دونوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہائیڈرائیڈ آئینز پروڈیوز کرتے ہیں جو کہ ایج مائنس کے طور پہ یہ جاکے اٹیک کرتے ہیں پھر کاربنائل کمپاؤنڈ کے الیکٹروفیلک کاربن کو اس والے کو ٹھیک ہے اور یہاں پہ جاکے اٹیچ ہو جاتے ہیں اکسیجن پہ مائنس چارج آ جاتا ہے یہاں سے بانڈ شفٹ ہونے کی وجہ سے اور پھر یہ اکسیجن جو ہے یہ واتر سے ایک پروٹون ایبسٹریکٹ کر کے ریڈیوز پروڈکٹ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک الکہول ہوتا ہے آج ہم لوگ اوکسیڈیشن ریاکشنز دیکھیں گے الڈی ہائیڈز کے مخصوص دور پہ اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ کی ٹونز کے دیکھیں گے الڈی ہائیڈز کے سٹرکچر میں سی ڈبل بونڈ او اور ایک طرف کو ہائیڈروجن اور دوسری طرف کو کاربن کی چین ہے ٹھیک ہے لیکس پورٹ سیمپل کاربن چین سی ایج ٹو ہیر سی ایج تری یہ سب سے سیمپل سیمپلیسٹ ایل ڈی ہائیڈ آپ کہہ لو اس سے سیمپلیسٹ فارمل ڈی ہائیڈ تھا یہ اسی ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ یا ایتھنل ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ کا ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اگر اس کو اوکسیڈائز کیا جائے تو ہونا کیا چاہیے اوکسیڈائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر سے ہائیڈروجن ریموف کرو ہائیڈروجن ریموف کرو اب دہ پرابلم ہیئر ایس آپ کہاں سے ہائیڈروجن ریموف کروگے اگر میں یہاں سے ہائیڈروجن ریموف کر بھی دیتا ہوں یا اگر میں یہاں سے ہائیڈروجن ریموف کر بھی دیتا ہوں تو اس سے ہوگا کیا اگر بہت سرونگ ریڈیوسنگ ایجنٹ یوز کر کے تو یہ بانڈ تو پھر بھی نہیں بنے گئے یہ آنسٹیبل پروڈکٹس آپ کے پاس بنیں گے سو اس کیس میں ہائیڈروجن ریموف نہیں کر سکتے آپ اتنے آرام سے اسی وجہ سے ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے سوری کہ کس طریقے سے الڈی ہائیڈز کو اکسیڈائز کیا جائے الڈی ہائیڈز کو اکسیڈائز کرنے کا جو پروسس ہے وہ دو سٹیپس میں ہوتا سب سے جو پہلا سٹیپ ہے پہلا جو سٹیپ ہے کہ آپ ہائیڈریشن ہائیڈریٹ فورمیشن ہائیڈریٹ فورمیشن ہائیڈریٹ ہائیڈرا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے وارٹر پہلے تو آپ نے وارٹر کے ساتھ ریاکشن کروانا ہے اسی الڈی ہائیڈ کا وارٹر کے ساتھ ریاکشن میں کیا ہوگا کہ سی ڈبل بونڈ او ایچ اور سی ایچ تھری کا اگر میں وارٹر کے ساتھ ریاکشن کرواؤں تو ایک تو مطلب آسان طریقے سے یاد کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایچ اور او ایچ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ نیگٹیف پارٹ ہے یہ پوزیٹیف پارٹ ہے تو یہ ڈبل بانڈ بریک ہوگا ٹھیک ہے اوکسیجن نیگٹیف ہے تو اس پہ جا کے ایچ لگ جائے گا اور کاربن پوزیٹیف ہے تو اس پہ جا کے او ایچ لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ایک طرح سے رٹنے کا طریقہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ڈائیول بن گیا آپ کے پاس ایک ہی کاربن کے اوپر دو ہائیڈروکسل گروپس آکے اٹھائچ ہو گیا ایک سپیشل قسم کا الکول پروڈیوس ہو گیا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ہائیڈریٹ فارم ہوتا ہے but technically this is not how it proceeds اب تک ویسے آپ کو اتنا پروسیجر سمجھ آجانا چاہیے کہ یہ ریاکشن کیسے ہوگا سی ڈبل بانڈ او ایک طرف ایچ ایک طرف سی ایچ تھری and you already know کہ this کاربن is الیکٹرو پوزیٹیف and this oxygen is الیکٹرو نیگیٹیف جب بھی یہ والے آپ ریاکشن کرواتے ہو تو آپ acidic میڈیوم کے اندر کرواتے ہو تو acidic میڈیوم کے اندر definitary there are protons تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ this oxygen is going to attack this proton اور اس proton کے ساتھ ہی جا کے attach ہو جائے گا اور پیچھے یہاں پہ ڈبل بانڈ سی ایچ and سی ایچ تھری اور اوکسیجن پہ ایک پوزیٹیف چارج آ جائے گا اوکسیجن پہ پوزیٹیف چارج اس وجہ سے ہے کیونکہ اب اس نے extra ایک اپنا electron pair اس سائٹ پہ donate کر دی ہے اب یہاں سے یہ والا جو electron pair ہے یہ carbon کی طرف shift ہو جائے گا ٹھیک ہے sorry یہ والد سائٹ پہ میں نے shift کروا دی ہے یہ جو electron pair ہے یہ پورا اوکسیجن کی طرف shift ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ carbon کے اوپر پھر ایک positive چارج آ جائے گا جب وہ electron pair shift ہوگا تو یہاں پہ ایک یوں کر کے یہ compound من جائے گا آپ کے پاس آپ کو بتا ہے carbon کے اوپر چونکہ پوزیٹیف چارج آ گیا ہے تو carbon اس compound کے اندر H2O پڑا ہوا ہوگا H2O جس کا structure کچھ ایسا ہوتا ہے اور H2O کے اندر اوکسیجن کے اوپر ویسے تو تین pairs ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ دو pairs ابھی بھی لون پڑے ہوئے ہیں تو this H2O will act completely as a nucleophile اور یہ جا کے اس کو attack کرے گا یہ بالکل وہی mechanism میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے acid catalyzed nucleophilic addition reactions میں دیکھا تھا جس میں ایک weak nucleophile جو ہوتا تھا وہ attack کرتا تھا ٹھیک ہے اور اس کی nucleophilicity آپ increase کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ پہلے ہی آپ acid کے ساتھ acidic proton کے ساتھ آپ oxygen یہ react کر جاتا تھا تاکہ carbon partially positive سے completely positive ہو جائے تاکہ nucleophile پھر easily اس کو attack کر سکے یہ exactly وہی کام ابھی تک ہم نے کی ہے so hydrate formation میں جب یہ H2O اس کے ساتھ جا کے attach ہوگا اور پھر آپ کا structure کچھ ایسا ہو جائے گا OH یہ ایک طرف H یہاں پہ CH3 اور یہاں پہ آپ کے پاس O آ کے attach ہوگا جس کے دونوں طرف hydrogen's لگے ہوئے ہیں اور اس oxygen پہ once again there would be a positive charge positive for the reason کہ اس نے اپنا ایک electron pair جو ہے وہ donate کیا ہوا ہے یہ جو electron pair ہے یہ ادھر سے ہیدھر شفٹ ہو جائے گا یہ جو H ہے یہ separate ہو جائے گا H plus کی فارم میں اور یہاں پہ یہ ختم ہو جائے گا یہاں سے یہ اب آپ دیکھو exactly وہی چیز بنی ہے جو ویسے بھی آپ اگر ویسے بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ نے H2O ایڈ کرنا ہے تو ایک طرف OH اور ایک طرف OH آپ نے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے ہوا سب کچھ وہی ہے ٹھیک ہے but this is a technical way of saying the same thing so اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ hydrate کیسے produce ہوتے ہیں میں پاس ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے انٹرسٹنگ سا یہ میں آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں کہ hydrate کس طریقے سے produce ہوتے ہیں تاکہ آپ کو clear ہو جائے یہ پورا concept یہ آپ دیکھ رہے ہو آپ کے پاس ایک کاربونائل کمپاؤنڈ ہے اور یہ آپ کے پاس water ہے اور بیچ میں پڑے ہوئے ہیں سب سے پہلا step تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو oxygen ہے یہ جا کے اٹیک کر رہا ہے اس پروٹون کو H پلس کو ٹھیک ہے جسے آپ acidic catalyzed nucleophilic reaction reaction میں کرتے تھے اور پھر جب وہ اس پہ اٹیک کرے گا تو پھر یہ ہوگا کہ کاربن پہ positive charge آ جائے گا اور پھر water as a nucleophile کاربن پہ جا کے اٹیک کرے گا ٹھیک ہو گیا اسی کو تھوڑا detail میں اگر آپ دیکھو تو سب سے پہلا step یہ ہوا کہ H کے ساتھ اس کا bond بنا اور پھر کاربن کے اوپر positive charge جو تھا وہ oxygen پہ shift ہو گیا H2 وہ اس کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو گیا اور پھر یہ ہوگا کہ وہ جو ایک electron pair وہ اس کو donate کرے گا اور H جو ہے وہ ساتھ سے separate ہو جائے گا H plus بن جائے گا اور پیچھے ہی آپ کے پاس ایک hydrate produce ہو گیا ٹھیک ہے ہا once again repeat the complete procedure سب سے پہلے آپ کے پاس یہ جو negative part پہ oxygen ہے یہ hydrogen proton کو hit کرے گا یعنی acidic proton اس کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو جائے گا second step میں یہ جو bond ہے یہاں سے یہ H plus پہ shift ہو گا اور کاربن پہ positive charge آ جائے گا اور کاربن پہ positive charge ہونے کی وجہ سے water as a weak nucleophile carbon کو hit کرے گا یہ دو steps ہو گئے ٹھیک ہے یہ nucleophilic addition ہوگی weak nucleophilic addition اور پھر اس کے بعد second step میں یہ بلکہ اسی کو تھوڑا expand کر کے دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کے پاس ایڈکٹ آگے addition product اور پھر third step میں آپ کے پاس یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو proton آپ نے ایک extra attach کیا تھا وہ ڈی پروٹونیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایک پروٹون remove ہو گیا so overall آپ نے H2O جو ہے اس کا addition کیا ہے اس پورے process کے اندر second جو میں نے کہا تھا two step process ہے اب آپ کے پاس ایسا ہو گیا ہے کہ C double bond O کے ایک طرف H اور ایک طرف R chain تھی ابھی تک آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر اس میں H2O add کیا جائے in an acidic medium تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک طرف آکے hydrogen اور ایک طرف آکے OH لگ جاتا ہے اور یہ double bond single bond میں change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ والا product جو ہے یہ بن چکا ہے اس کو ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں یہ product آپ کے پاس ابھی تک produce ہو چکا ہے second جو process ہے وہ ہے آپ کے پاس oxidation یعنی actual oxidation اب ہونی ہے سب سے پہلے تو اگر آپ نے previous lecture دیکھا ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ clear ہوگا کہ جب کسی alcohol کو oxidize کیا جاتا ہے C کے ساتھ OH لگا با ہوتا ہے اور باقی سائیڈوں کے اوپر let's say ایک primary alcohol ہے اس کو آپ oxidize کر رہے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ دو hydrogen's remove ہوتے ہیں ایک hydroxyl کا اور ایک جو first carbon atom ہے جس کے ساتھ OH group لگا گا ہے یہ دونوں hydrogen's remove ہوتے ہیں اور carbon کا اس کے ساتھ double bond بن جاتا ہے ایسی ہوتا ہے نا very simple آپ کے دو hydrogen atoms جو ہیں وہ remove ہوتے ہیں ایک hydroxyl کا اور ایک hydroxyl کے ساتھ والے carbon atom کا یہ آپ کو clear ہے اگر یہ clear ہے تو اس پورے کو اب ہم کر دیتے ہیں erase اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اگر یہی والا mechanism میں apply کروں کہ ایک hydroxyl کا یعنی ایک میں یہ والا hydrogen remove کر دیتا ہوں اور ایک carbon جس کے اوپر hydroxyl لگا ہوا تھا اس کا hydrogen remove کر دینا ہے تو یہ دو hydrogen's remove کروں گا تو یہ oxygen کے ساتھ ریاک کر کے ایک تو H2O produce کر دیں گے اور پیچھے اگر compound پر آپ غور کرو تو یہ دونوں آپس میں ایک double bond بنا لیں گے ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو product ہے یہ کیا چیز بن گئی ہے R C double bond O اور اسی carbon پر ایک OH لگا ہوا ہے now this is a carboxylic acid interestingly ان دو steps کے اندر آپ نے پہلے step میں یہ کیا کہ آپ نے hydration کی hydrate formation اور hydrate formation کے پیچھے جو crux تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے instead of one hydroxyl group یعنی aldehyde جو ہوتا ہے نا aldehyde کے اندر پہلی بات تو کوئی hydroxyl group ہوتا نہیں ہے direct oxidation اس کی ہو نہیں سکتی تو سب سے پہلے step میں چونکہ آپ aqueous ہمیشہ solutions use کرتے ہو تو aqueous solutions کی وجہ سے H2O جو ہے وہ hydrates بنا دیتا ہے دو ٹھیک ہے یعنی دو hydroxyl groups آکے attach ہو جاتے ہیں like this ایک یہ والا اور ایک یہ والا hydroxyl group اب یہ بالکل ایک ڈائے الکوہل کی طرح ایک چیز بن گئی ہے اور جس طرح الکوہل کی oxidation ہوتی ہے نا exactly یہ وہ ہی oxidation ہوئی ہے but interestingly اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک OH جو ہے وہ intact رہ گئے intact یعنی اس پر کوئی فرق نہیں پڑا اور دوسرے OH کے اوپر سے ایک hydrogen remove ہو گیا اور اس کو کاربونائل میں اس نے convert کر دیا ٹھیک ہے so آپ کے پاس ایک OH اسی طرح رہ گیا اور دوسرا OH جو ہے وہ C double bond O میں change ہو گیا ٹھیک ہے so this is complete process for oxidation of an aldehyde now let us see some examples and let us see کہ یہ oxidation جو ہے یہ ہوتی کن چیزوں کی موجودکی میں سب سے پہلا جو ہم نے hydrate formation کا step دیکھا تھا اس میں آپ کو دو چیزیں چاہیئیں ایک تو water اور دوسرا protons water اور protons آپ اگر acidic solution use کر رہے ہو تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی یعنی اگر آپ H2SO4 کا solution استعمال کر رہے ہو تو definitely اس میں sulfuric acid بھی ہوگا یعنی H plus بھی ہوں گے اور اس میں water بھی ہوگا کیونکہ وہ solution ہے sulfuric acid کا تو اگر آپ acidic solution use کرتے ہو تو پہلا کام تو آپ کا پورا ہو گیا دوسرے step میں آپ نے oxidation کروانی تھی جس کے لئے oxidizing agent چاہیئے آپ کو oxidizing agent جو آپ use کرتے ہو وہ بہت ساری use کیا جا سکتے ہیں اس process کے لئے خاص طور پر جو oxidizing agent use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے chromium 6 compounds ٹھیک ہے there are reasons behind that but out of your course مطلب آپ کے اس level پر اس کو پتا ہونا ضروری نہیں ہے کہ chromium 6 کے compounds اس process میں use ہوتے ہیں there is CRO3 آپ use کر سکتے ہو K2 CR2O7 ان دونوں میں chromium کی oxidation state 6 ہے you can check it directly oxygen negative 2 3 negative 6 and chromium 6 here again chromium 6 6 2's are 12 and 7 oxygen's are minus 14 and 2 potassium's are plus 2 2 plus 12 14 minus 14 is 0 ٹھیک ہے so this is again chromium 6 if you use them if you use them you can use them thirdly you can use this and then you can use it KMNO4 solution but aqueous solution again aqueous interesting this is silver oxide okay silver oxide which is slow oxidize it is a mild oxidizing agent mild oxidizing agent oxidation slow but interesting because of this yield 98% 90% so this is very efficient reaction although a little slow but why not use it silver oxide as an oxidizing agent because this is very very efficient reaction okay this is very expensive so we don't use it and oxidizing agent which is chromium compounds which is the yield is but reaction fast because they are very oxidizing and also oxidizing is very easy oxidizing which is very easy oxidizing because you will understand why not easily oxidizing but it is very easy oxidizing so if you use very weak oxidizing agent which have different regions like tolerance regions use which have normal hydrocides or felling solution you can these details later on we will see benedict solution you have to have mild oxidizing agents benedict solution if you use this then also oxidize but ketones in slow or mild oxidizing agents oxidize not which we will see in the next lecture finally i will show you an example i will show you that if you oxidize what products are made let's say that you have a aldehyde this aldehyde oxidize plus oxidation if you know in the presence of potassium dichromate and sulfuric acid solutions so products first product will be hydrate H2O add one 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 acid one will one 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 sorry let's make this like this CH3 CH3 and CH3 now the bonds پورے اچھا ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو وہاں پہ اس کاربن پر پوزیٹیف چارج جائے گا یہ ایک الیکٹروفائل بن جائے گا اور اس کے اوپر آکے ایک ہائیرو سائیڈ آکے اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک پروڈک بن گیا آپ کے پاس ہائیڈریٹ فارمیشن کے بعد جب ہائیڈریٹ فارمیشن ہو گئی ہے تو سیکنڈ سٹیپ میں آپ کے پاس اوکسیڈیشن ہونی تھی جس میں ایک ایک اچھ اور ایک اچھ ریموو ہونا ہے تو آپ یہ والا اچھ اور یہ والا اگر سوری ایک یہ والا اچھ اور کاربن کا پھر ایک اور اچھ ریموو ہو جائے گا یہ دونوں اگر آپ ریموو کر دیتے ہو تو آپ کے پاس ان دونوں کا آپس میں کاربن کا اور اکسیڈین کا ایک ڈبل بانڈ بن جائے گا یہاں پہ let's make the double bond here کاربن ڈبل بانڈ اکسیڈین ہو جائے گا یہاں پہ and now you can see you have a کرباکسیلیک ایسیڈ اور اس کرباکسیلیک ایسیڈ میں اتنے ہی کاربن کے ایٹمز ہوں گے جتنے آپ نے الڈی ہائیٹ میں لیے تھے جس الڈی ہائیٹ سے آپ نے کہانی سٹارٹ کی تھی سو اب بڑے آرام سے کسی بھی الڈی ہائیٹ سے کرباکسیلیک ایسیڈ پروڈیوز کر سکتے ہو by using a mild or a strong oxidizing agent depending on your conditions اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کی ٹونز ان کی جومیٹری اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کی ٹونز کس طریقے سے oxidize ہوتے ہیں